السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک جہاز مغربی ملک کی طرف محو پرواز تھا جس میں ایک پڑا لکھا مسلمان بھی سفر کر رہا تھا جب ایر ہسٹیز نے دوسرے مسافروں کے ساتھ اس کو بھی شراب پیش کی تو اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا جس پر ایر ہسٹیز نے اپنے سپروائزر کو متلا کیا سپروائزر نے مسافر کو کہا کہ کیا ہماری خدمت گزاری میں کوئی قصر رہ گئی ہے یہ شراب مہمانداری کے طور پر پیش کی جا رہی ہے مسافر نے سپروائزر کو بڑی تمیز سے سمجھایا کہ میں مسلمان ہوں اور شراب نہیں پیتا سپروائزر اسرار کرتا رہا کہ وہ شراب ضرور نوش کر لے اس کے مسلسل اسرار پر مسافر نے کہا کہ اچھا ایسا کرو یہ جہاں پہلے پائلٹ تو دو سپروائزر کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر جہاز اڑائے وہ ڈیوٹی پر ہے اور وہ اگر ڈیوٹی کے دوران شراب پیے گا تو اس بات کا سو فیصد امکان ہے کہ جہاز حادثے کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا مسافر نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور اگر میں شراب پیوں گا تو اس بات کا سو فیصد امکان ہے کہ میں حادثے کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر بیٹھوں گا دوستو شراب اسلام میں حرام ہے ہمیں شراب پینے اور شراب پینے والوں کے محول سے ہمیشہ بچنا چاہیے اللہ حافظ السلام علیکم